مووی سٹارت ہوتی ہے ایک ریسٹوران سے جہاں پر ہنٹرز کا ایک روپ آپس میں باتیں کر رہا تھا یہ سب لوگ کافی ینگ ہنٹرز لگ رہے تھے اور سب کا یہی پلان تھا کہ ہم سب مل کر ایلڈر ڈریگن کو ماریں گے ان کو لگ رہا تھا کہ یہ کام بہت آسان ہوگا اور ہر کوئی بہت ہی خوشی خوشی سے اپنا پلان بتا رہا تھا اب ان کے پاس ایک ایڈر نام کا آدمی بیٹھا تھا جو خود بھی ایک ہنٹر تھا اور وہ ان سب کی یہ باتیں سن رہا تھا جس کے بعد وہ ان سب کو بتاتا ہے کہ میں ایلڈر ڈریگن سے لڑ چکا ہوں وہ سب کو بتاتا ہے کہ ایلڈر ڈریگن کو مارنا کوئی آسان کام نہیں جس کے بعد وہ اپنی سٹوری بتاتا ہے اور ایسے ہی سین شفٹ ہوتا ہے پاس میں جہاں پر ایڈن بہت زیادہ ینگ تھا ایڈن اس زمانے کا تھا جہاں پر مانسٹرز بہت زیادہ ہوا کرتے تھے اور وہ ایک ایسے ویلیج سے بلونگ کرتا تھا جہاں پر آس پاس کوئی خاص ریسورسز نہیں تھے اور یہ لوگ مین ویلیجز سے بہت دور رہتے تھے اس لیے جب کوئی مانسٹر آتا تھا تو ان کو خود ہی اس چیز کو ہینڈل کرنا پڑتا تھا ایڈن نے ہمیشہ سے ایک بہت اچھا مانسٹر ہنٹر بننے کی کوشش کی تھی اور وہ چاہتا تھا کہ اپنے ویلیج کو ہر مانسٹر سے بچا کے رکھے ایک دن ایک ویلیج کا آدمی اس کے پاس آتا ہے اور بتاتا ہے کہ میری ساری محنت کسی نے ضائع کر دی جو میں نے چیزیں کھانے کے لیے جماکین تھی وہ کوئی اٹھا کر لے گیا ہے جس کے بعد ایڈن اس جگہ کو جا کر چیک کرتا ہے وہاں پاس ہی اسے کچھ فٹسٹیپس دکھائی دیتے ہیں جس کو وہ فالو کرتے کرتے جنگل میں چلا جاتا ہے جنگل میں جانے کے بعد ایڈن کو کوئی آواز آتی ہے اس کے سامنے ایک بڑا سا بلو کلر کا مانسٹر آتا ہے یہ ایک ڈریگن تھا اور وہ ایڈن کو مارنے لگتا ہے ایڈن ابھی کافی ینگ تھا اور اتنا اچھا ٹرین نہیں تھا وہ اپنی پوری کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے اس مانسٹر کو مار دے پت اینڈ میں وہ مانسٹر ایڈن کو کھانے ہی والا تھا کہ یہاں پر جولیس نام کا ایک بہت اچھا ہنٹر آتا ہے اور بلکل اینڈ ٹائم کے اوپر ایڈن کو بچا لیتا ہے اس مانسٹر کو مارنے کے بعد جولیس ایڈن سے پوچھتا ہے کہ تم جنگل میں کیا کر رہے ہو ایڈن کو لگ رہا تھا کہ شاید یہ ہی مانسٹر ہے جس نے اس آدمی کا سارا کھانا لے لیا تھا اور وہ یہ ساری بات جولیس کو بتاتا ہے ساتھ ہی اسے وہ ہوت سٹیپس بھی دکھا دیتا ہے جو کہ ویلیت سے جنگل کی طرف آئے تھے ان کو دیکھتے ساتھ ہی جولیس سمجھ جاتا ہے کہ یہ بلکل ریل نہیں اور وہ ایڈن کو سمجھاتا ہے کہ تمہیں کسی نے بے حقوق بنایا ہے جس کے بعد ایڈن کو فوراں سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کام کس کا ہوگا یہاں ویلیج کے پاس ایک چھوٹا سا کیٹ جیسا کریچر رہتا تھا اور وہی ایسے کام کرتا تھا اس کے بعد ایڈن غصے میں اس کے پاس جاتا ہے ایڈن اسے بہت مارتا ہے اور پکڑ کے اپنے ساتھ ویلیج لے آتا ہے تاکہ سب کو بتا سکے کہ وہ کھانا کس نے لیا تھا ایڈن جب ویلیج کے لیڈر کے پاس پہنچتا ہے تو جولیس آل ریڈی وہاں پر تھا اور ان لیڈر کو بتا رہا تھا ایک ایلڈر ڈریکن کی سٹوری کہ کیسے وہ بہت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں اور جب بھی وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ مائیگریٹ کرتے ہیں تو راستے میں جتنی بھی جگہ آتی ہیں اس کو تباہ کر دیتے ہیں اور ایسے ہی ایک ایلڈر ڈریکن اس سائٹ پر آ رہا ہے مائیگریشن کی روٹ میں آپ کا ویلیج بھی آتا ہے اس لیے یہاں سے آپ لوگوں کو چلے جانا چاہیے ورنہ یہ ویلیج تباہ ہو جائے گا گاؤں کے لیڈر یہ بات سن کر اس پہ یقین نہیں کرتے یہاں پر باقی سارے لوگوں کو بھی یہ بات بتائی جاتی ہے بڑھ کوئی بھی ویلیج میں اس بات پہ یقین نہیں کرتا جس کے بعد ایڈن سب کو یہ کہتا ہے کہ میں جولیس کے ساتھ جاؤں گا اور دیکھوں گا کہ اگر یہ بات سچ ہے تو واپس آکے ہم لوگوں کو یہ جگہ خالی کرنی پڑے گی جس کے بعد وہ کیٹ کریچر کو لے کر جولیس کے ساتھ چلا جاتا ہے یہاں پر راستے میں جولیس ایڈن کو ٹرین بھی کرتا ہے ایڈن کو ایک بہت اچھا مانسٹر ہنٹر بننا تھا اور وہ جولیس سے کہتا ہے کہ مجھے ساری ٹرپس این ٹرکس بتاؤ تاکہ میں تمہاری طرح ایک بہت اچھا ہنٹر بن سکوں یہ لوگ رات کو ایک جگہ پر رکھتے ہیں جہاں پر یہ لوگ کھانا کھا رہے تھے کہ اچانک سے بہت سارے مانسٹرز اس کی طرح بھاگ کر آتے ہیں جولیس تو یہ دیکھ کر سمجھ آتا ہے کہ یہ سب لوگ ایلڈر ریگن سے بھاگ کر آ رہے ہیں جس کے بعد بہت دور ان کو آگ بھی لکھائی دیتی ہے اس کے بعد یہ لوگ ایک اونچی جگہ پر پہنچ کر دیکھتے ہیں کہ بہت دور سے ایک ایلڈر ریگن ہے سائٹ پر آ رہا ہے اب تو ایڈن نے بھی اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھ لیا تھا جس کے بعد جولیس اسے بتاتا ہے کہ تم جا کر ویلیج میں سب کو بتاؤ کہ وہاں سے ویلیج کو خالی کر دیں اور میں باقی سارے ویلیجز میں جا کر بھی یہ بات بتاتا ہوں پر اب ایڈن کا ارادہ بدل چکا تھا وہ جولیس کو بتاتا ہے کہ ہم لوگ مانسٹر ہنٹر ہیں اور ہمیں ایسے ہی اس سے بھاگنا نہیں چاہیے بلکہ ہمیں رکھ کر اس کا مقابلہ کرنا چاہیے جولیس اس پہ ہستا ہے اور اسے منع کرتا ہے کہ ہم اس ایلڈر ریگن سے اسے لڑ نہیں سکتے وہ بہت زیادہ سٹرونگ ہے جس کے بعد ایڈن اسے ایک لائن بتاتا ہے کہ ہم ہنٹرز ہیں اور ہمیں مقابلہ کرنا ہے جس کے بعد ایڈن سے وہ پوچھتا ہے کہ تم نے یہ لائن کہاں پر پڑی ہے جس کے بعد ایڈن اسے ایک بک دکھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ میں نے اس بک میں یہ پڑی تھی جولیس اسے پوچھتا ہے کہ تمہیں یہ بک کہاں ملی جس کے بعد وہ بتاتا ہے کہ اسی کیٹ کے گھر پر اس کے بعد وہ بک کھول کر دیکھتا ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ کسی ہنٹر کی ہی ہے جس کے بعد وہ اس کیٹ کریچر سے کہتے ہیں کہ ہمیں اس جگہ پر لے کر جاؤ جہاں سے تمہیں یہ بک ملی تھی فائنلی جولیس بھی اس بات کے لئے ریڈی ہو گیا تھا کہ ایڈن کے ساتھ مل کے کسی طریقے سے اس ایلڈر دریکن کو مارنا ہوگا یہاں پر وہ ایک فلیر گن چلاتا ہے اور ایڈن کو بتاتا ہے کہ اس طرح سے باقی سارے ہنٹرز بھی ہمارے پاس پہنچیں گے کیونکہ ہم دو اکیلی یہ نہیں کر سکتے ہمیں بہت سارے ہنٹرز کا ساتھ چاہیے ہوگا اب یہ دونوں مل کر اس ہنٹر کے پاس جا رہے تھے جس کی وہ بک تھی راستے میں ایک بہت بڑا سا مانسٹر رنگ پر اٹیک کرتا ہے یہاں پر ان کا سامنا ایک اور ہنٹر سے ہوتا ہے جس کا نام می تھا یہاں می اور جولیس مل کر اس مانسٹر کا مقابلہ کرتے ہیں اور اسے بہت برے طریقے سے ہرا دیتے ہیں پتا جلتا ہے کہ می وہی ہنٹر ہے جس کی یہ بک تھی وہ اپنے بک دے کر بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اتنی ہی دیر میں ایک اور ہنٹر یہاں پر آتی ہے جس کا نام نہ دیا تھا وہ اپنے ساتھ کافی ریسورسز بھی لے کر آئی تھی وہ جولیس کی فلیرگن والے نشان کو دیکھ کر ہی یہاں پر پہنچی تھی جولیس اب ان دونوں کو سمجھاتا ہے کہ ہم ایلڈر ڈریکن سے لڑنا چاہتے ہیں اور اسے مارنا چاہتے ہیں کیونکہ آس پاس کے فلیجز ایسے تباہ ہو جائیں گے اور ہم کب تک ایسے بھاگتے رہیں گے نادیا جولیس کو سمجھاتی ہے کہ اس کے لئے ہمیں بہت زیادہ ریسورسز چاہیے ہوں گے کیونکہ ایسے ہم اسے کبھی مار نہیں سکیں گے یہاں پر جس مانسٹر سے ابھی لڑ رہے تھے وہ ایک آدمی کو لے کر بھاگ رہا تھا وہ آدمی ان کو بتاتا ہے کہ پاس ہی ایک راوی نام کا آدمی ہے جو کہ بہت ہی امیزنگ ہنٹر ہے اگر تم لوگ ان سے مدد مانگو تو شاید تمہارا کام بہت آسان ہو جائے یہ ہنٹر بیسیکلی بہت اچھے ویپنز بناتا تھا جب یہ چاروں مل کر وہاں پر پہنچتے ہیں وہ راوی کو بتاتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایلڈر ریگن سے مقابلہ کریں اس لئے تم بھی ہمارا ساتھ دو پتھ راوی ان کو بتاتا ہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا تم لوگ فضول کی محنت کر رہے ہو ایلڈر ریگن کو مارنا بلکل پاسبل نہیں اور میں تم لوگوں کی مدد نہیں کر سکتا جس کے بعد ان چاروں کو وہاں سے جانا پڑتا ہے اب یہ لوگ واپس ویلج پہنچتے ہیں جہاں پر ایڈن سب کو بتاتا ہے کہ میں نے ایلڈر ریگن کو دیکھ لیا ہے پتھ اب ہمارا پلان چینج ہو گیا ہے ہم یہاں سے نہیں جائیں گے بلکہ ایلڈر ریگن کا مقابلہ کریں گے ایڈن سب کو بتاتا ہے کہ یہ ہم اکیلی نہیں کر سکتے ہمیں سب کا ساتھ چاہیے جس کے بعد ویلج کے سارے لوگ مل کر کام کرتے ہیں یہ لوگ ٹرابز بناتے ہیں تاکہ ایلڈر ریگن کو جس طریقے سے بھی ہو سکے روکا جائے یہاں پر ان کو ایک پلان بتایا جاتا ہے پاس ہی ایک بہت بڑا سا مانسٹر تھا جس کی ٹیل میں ایک بہت ہی پوائزنس سا مشروم تھا اس سے یہ لوگ ایلڈر ریگن کو بھی ہوش کر سکتے تھے اس کے بعد یہ چاروں جاتے ہیں اس مشروم کو لینے کے لیے یہ ایک پن کلر کا مانسٹر تھا اور بہت ہی بڑا تھا بہت مشکلوں سے اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں یہ لوگ اس کے بعد بہت میند سے جب فائنلی یہ مانسٹر پکڑا جاتا ہے تو ایلڈر کی ایک گلتی کی وجہ سے وہ پھر سے ازاد ہو جاتا ہے پاس میں ہی ان کو کچھ اور آواز آتی ہے پتا چلتا ہے کہ اس طرف ایک اور بڑا سا مانسٹر آ رہا ہے جولیس جب دیکھتا ہے تو سب کو منع کرتا ہے کہ اب ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے ہم ایسے دو مانسٹر سے نہیں لڑ سکتے ہم سے تو ایک ہی ہینڈل نہیں ہو رہا پت ایڈن کو اپنی غلطی کا احساس تھا اور وہ چاہ رہا تھا کہ کسی طریقے سے خود ہی وہ مشروم لے لے جس کے بعد وہ سب کو منع کرتا ہے کہ میں یہی پر رکھوں گا اور وہ پنک مانسٹر سے خود ہی لڑنے لگتا ہے اب اتنی دیر میں دون والا مانسٹر بھی قریب آ گیا تھا وہ اس پنک مانسٹر کو گرا کر مار دیتا ہے جس کے بعد یہ اب سارے لوگوں کے اوپر حملہ کرنے لگتا ہے یہاں پر جولیس اسی مشروم کو یوز کر کے اس بڑے والے مانسٹر کو بھی بھی ہوش کر دیتا ہے جس کے بعد جولیس اسے مار دیتا ہے اتنا سب کچھ ہونے کے بعد جولیس ایڈن پر بہت زیادہ حصہ کرتا ہے کہ تم ہماری بات نہیں سنتے اور تمہاری وجہ سے ہم سب مارے جا سکتے تھے اس کے بعد وہ ایڈن سے کہتا ہے کہ تم ویلج واپ پر چلے جاؤ واقعی سارا کام ہم خود کر لیں گے نادیا جولیس کو سمجھاتی ہے کہ ابھی ایڈن چھوٹا ہے جب تم چھوٹے تھے تو تم نے بھی بہت ساری غلطیاں کی ہوں گی اس لئے سے ماف کر دو جولیس بھی یہ بات سمجھ جاتا ہے اور ایڈن سے مافی مانگ لیتا ہے اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا یہاں پر راوی بھی پہن جاتا ہے اس کو بھی لگ رہا تھا کہ باقی سارے ہنٹرز کے ساتھ مل کر شاید کچھ کیا جا سکے اب راوی کے ساتھ مل کر یہ لوگ ایک بہت زیادہ پاورفل ویپن بناتے ہیں ایسے ہی اب وقت آ گیا تھا وہ ایلڈر ڈریگن اس ویلیج کے بلکل پاس پہنچ گیا تھا اور ایسے ہی ویلیج میں انٹر کر جاتا ہے جس کے بعد یہ لوگ ایک کے بعد ایک اس پر اٹیک کرتے ہیں پتھ ایلڈر ڈریگن بہت زیادہ سٹرونگ تھا وہ راوی کے بنائے ہوئے اتنے سٹرونگ ویپن کو بھی توڑ دیتا ہے باقی سارے لوگ اب اس ڈریگن کو اپنی طرف اُلجھا کر رکھتے ہیں تاکہ کسی طریقے سے میو اور ایڈن اس ویپن کو دوبارہ سے ٹھیک کر لیں جب یہ دونوں اس ویپن کو ٹھیک کر رہے تھے باقی سب لوگ اس ڈریگن سے لڑنے کی کوشش کر رہے تھے اس ڈریگن کے موں سے بہت زیادہ آنگ نکلتی ہے جس کی وجہ سے راوی بہت برے طریقے سے جل کر مر جاتا ہے اتنی دیر میں وہ ویپن بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اور جب وہ اس پر اٹیک کرتے ہیں تو وہ ڈریگن کچھ دیر کے لیے بھی ہوش ہو جاتا ہے سب کو لگتا ہے کہ شاید وہ ڈریگن مر گیا اور سب خوش ہو رہے تھے پتہ یہ ڈریگن ایک بار پھر سے اٹھ جاتا ہے ہر کو یہ دیکھ کر بہت زیادہ ڈر جاتا ہے کہ اب کیا کیا جائے یہاں پر ایڈن سب کو کہتا ہے کہ میرے پاس ایک پلان ہے اور وہ یہ کہہ کر ماں سے بھاگ جاتا ہے کسی کو بھی کچھ سمجھ نہیں آتی پتہ اب ایلڈر ڈریگن دوبارہ سے اٹھ کھڑا تھا اور سب اس کو اپنے طریقے سے ڈیل کر رہے تھے اس کے موہ سے بہت زیادہ آگ نکل رہی تھی اور اسی سب کے بیچ میں یہ ایلڈر ڈریگن می کو بھی کھا جاتا ہے سب لوگ اس سے لڑ رہے تھے اور یہ ایلڈر ڈریگن ایک کے بعد ایک سب کو ہراتے ہوئے ویلج کو بہت برے طریقے سے ڈسٹرائی کر رہا تھا دوسری طرف ایڈن وہاں کے بنے ہوئے پاس ہی ڈیم کے پاس جاتا ہے جو کہ بہت ہی کمزور لکڑیوں سے بنا ہوا تھا وہ اس ڈیم کو توڑ دیتا ہے جس کی وجہ سے بہت سارا پانی اس ڈیم کے اندر سے نکلتا ہے اور ویلج کے طرف آتا ہے یہ پانی اس ایلڈر ڈریگن کو بھی بہاتا ہوا دور لے جاتا ہے ایڈن کا ایسے پلان کامیاب ہوتا ہے اور ان سب لوگوں کی جان چھٹ جاتی ہے ایلڈر ڈریگن سے اب اگلا دن ہوتا ہے اور باقی سب لوگ بس میو راوی کو یاد کرتے ہیں کہ باقی سارے لوگوں کو بچاتے بچاتے ان لوگوں نے اپنی جان کھو دی ایڈرین بھی جولیس اور نادیا کے ساتھ چلا جاتا ہے اس کے بعد جولیس اور نادیا کا کیا ہوا یہ کسی کو نہیں پتا اس کے بعد سٹوری دوبارہ سے پریزن میں آتی ہے جہاں پر ایڈن باقی سارے مانسٹر ہنٹرز کو وہ سٹوری سنا رہا تھا پر یہ سب لوگ ایڈن کی بات پر یقین نہیں کرتے جس کے بعد وہ ان سب لوگوں کو می کی بک دکھاتا ہے جس کو دیکھنے کے بعد ان سب لوگوں کو یقین آتا ہے کہ سچ میں یہ جو کچھ بتایا گیا ہے وہ سچ ہے اس سب کے بعد باقی سارے ہنٹرز نکل جاتے ہیں دوسرے ایلڈر ڈریگن کو مارنے کے لیے اور ایسے ہی مووی اینڈ ہو جاتی ہے